اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایک نظر ڈالیے ہیڈ لائنز پر سربجید سنگھ جناس پتال لاہور میں چل بسا بھارتی دہشتگرد کوٹ لکپت جیل میں قیدیوں کے حملے میں زخمی ہوا انیس سو نوے میں لاہور اور فیصلہ باد میں دھماکے کیے سربجید سنگھ کی لاش پوست مارٹم کے لیے مردہ خان نے منتقل رپورٹ بھارت کو دی جائے گی جناس پتال کی سیکیورٹی سب کراچی کے علاقے علاقے سکوائر میں رینجر کا سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی ویسٹ وارک کراچی کے گودام میں لگنے والی آف پر تین گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا آج سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی سامات ہوگی انتخاب مہم وروج پر تحریک انصاف کا سنامی آج پسرور زفروال اور نارو وال سے ٹکرائے گا نواز لیگ تھٹھا اور راول پرنڈی میں میدان لگائے گی اور امریکی ریاست کالیفانڈیا کے جنگلات میں لگی آف پر قابو پانے کی کوششن جاری لوگوں کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ایک اہم خبر ہے کہ سربجید سنگھ پر حملہ کرنے والے قیدی آرف تامے والا اور مدسر کے خلاف مقدمے میں دفعہ 302 کا اضافہ کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ بھارتی قیدی سربجید سنگھ کل رات جنہ اسپتال میں دم توڑ گیا ڈیالا جیل میں قید تھا جہاں پر کچھ دن پہلے وہاں پر قیدیوں نے سربجید سنگھ پر حملہ کیا جس میں روٹ سے اور اینٹو سے سربجید سنگھ پر حملہ کیا گیا اور تشویشناک حالت میں سے جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں کل وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سربجید سنگھ جو تھا وہ چل بسا بھارتی وزیراعظم انمون سنگھ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ لاش کو بھارت کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات چیز کی جائے گی سربجید سنگھ کی بہن اور سربجید سنگھ کی بیٹیاں کل وہگا بودر کے راستے بھارت روانہ ہو گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ لاش کو بھارت کے حوالے کیا جائے سربجید سنگھ انیس سو نوے میں لہور اور فیصل آباد میں ہونے والے حملوں میں ملاوش تھا سربجید سنگھ پر حملہ کرنے والے قیدی عارف سامے والا اور مدصر کے خلاف اب مقدمے میں دفعہ تین سو دو کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ابھی وقت تیک بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام خبر یہ ہے